اس ساتھ دہشتگردی عدالہ اسلامباد میں پرویز الائی کے خلال جوڈیشل کامپلیکس میں توڑ پورٹ سے متعلق کیس کی سمات پرویز الائی کو دو روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر ایٹی سی کے جرج ابو حسن آزل کرنین کی عدالت میں پیش کر دیا گیا پروسیکیوٹر کی جانب سے مزید دس روزہ جسمانی ریمانڈ کے صدا کر دی گئی عدالت نے استفسار کیا کہ پہلے کتنے دن کا جسمانی ریمانڈ ہوا تھا اس پر پروسیکیوٹر نے کہا کہ پہلے دو روزہ جسمانی ریمانڈ ہوا تھا اہم قبر سے آگاہ کریں پرویز الائی کو ایٹی سی عدالت میں پیش کیا پرویز الائی ایٹی سی کے جرج ابو حسن آزل کرنین کی عدالت میں پیش ہوئے پروسیکیوٹر کی جانب سے پوچھا گیا کہ مسید دس روز جسمانی ریمانڈ کی استعداد کر دی گئی ہے پہلے کتنے دن کا جسمانی ریمانڈ ہوا تھا عدالت کی جانب سے یہ پوچھا گیا اس حوالے سے انصطاد دہشتگردی عدالت اسلام باہد پرویز الائی کے خلاف تھوڑ پھوٹ سے متعلق کیس کی سمات ہوئی پرویز الائی عدالت میں پیش ہوئے پرویز الائی کو دو روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر ایٹی سی کے جرج ابو حسن آزل کرنین کی عدالت میں پیش کر دیا گیا پروسیکیوٹر کی جانب سے مزید دس روزہ جسمانی ریمانڈ کی استعداد کر دی گئی کو کیس سے ڈسچارج کرنے کی استعداد کر دی اس حوال سے بات کریں گے جمشید قادر سے جی جمشید قادر آگا کیچے کا عدالتی کاروائی کے حوالے سے جبکل پرویز الائی کو آج دو روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد دوبارہ انصطاد دہشتگردی کی عدالت میں پیش کیا گیا ان کے جو پروسیکیوٹر تھے ان کی جانب سے مزید دس روزہ جسمانی ریمانڈ کی استعداد کی گئی جس کے بعد جو پرویز الائی کے وکیل ہیں عبد الرضاق وہ اس وقت سے دلائل دے رہے ہیں انہوں نے اپنے دلائل نے ان کا کہنا تھا کہ پرویز الائی کے خلاف یہ مفروضوں پہ جو قائم ایک کیس ہے اس میں پرویز الائی کو ریکس کیا گیا یہ تمام جو اقدامات ہو رہے ہیں یہ عدالتی احکامات کو نہ ماننے کے لیے ہو رہے ہیں انہیں فرستر کرنے کے لیے ہو رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اس وقت پر یہ مقدمہ درج کیا گیا اس وقت پرویز علاہی پیٹی آئی میں نہیں تھے اس کے بعد یہ مقدمہ مارچ میں درج کیا گیا اور پرویز علاہی میں مارچ کے بعد اپریل میں جا کے پیٹی آئی جائن کی یہ مقدمہ سپیسپیکلی جو پیٹی آئی کارکنان سے اور پیٹی آئی رنما سے ان کے خلاف درج کیا گیا تھا لہذا اس مقدمے سے انہیں بسیار کیا جائے جی بہت شکریہ جمشد قادر آگاہ کرنے کے